آپ لوگوں نے پاکستان کے افسولہ تیارے کی گرنے کی نیوز سنی ہوگی جس میں ونگ کمانڈر نومان کی شہادت کی خبر بھی سنی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ تیارہ حادثے کا شکار کیوں ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ تیارہ خالی میدان میں ہی کیوں گرا؟ یہ تیارہ آبادی پر کیوں نہیں گرا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حادثے میں پائلٹ اپنی جان بچا سکتا تھا؟ پائلٹ نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے کودہ کیوں نہیں؟ اگر آپ اس کی وجہ نہیں جانتے تو آئیے میں بتاتا ہوں ونگ کمانڈر نومان نے اپنی جان بچانے کے بجائے اپنی عوام کی جان بچائی ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق دوران پرواز اچانک سے تیارے سے ایک پرندہ ٹکرا گیا جس کی وجہ سے تیارے کا توازن بری طرح بگڑ گیا تیارہ تیزی سے جھولنے لگا تیارے کو زمین پر گرنے میں دس سیکنڈز لگے یہ دس سیکنڈز ونگ کمانڈر نومان کی زندگی بچانے کے لیے کافی تھے مگر اس کے لیے ونگ کمانڈر کو تیارے کو چھوڑ کر اپنا پیراشوٹ کھولنا پڑتا تب تیارہ بے لگام ہو کر کٹی پتنگ کی طرح آبادی پر گر سکتا تھا اور بہت زیادہ جانی نقصان کا قوی امکان تھا ڈپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفقات نے اس کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے کہ یہ تیارہ بلو ایریا اور آپ پارا مارکٹ پر بھی گر سکتا تھا جس زندگی تیارہ تھا اس کے نیچے پریڈ گراؤن کا خالی میدان تھا باقی آس پاس آبادی تھی اور وقت صرف دس سیکنڈز دس سیکنڈز میں تیارہ کہیں اور بھی نہیں جا سکتا تھا ایسے میں ونگ کمانڈر نومان کے پاس دو راستے تھے پہلا راستہ یہ کہ تیارہ چھوڑ کر اپنی جان بچائی جائے دوسرا راستہ یہ کہ تیارے کا رخ نیچے کہیں خالی جگہ کر کے آبادی کو بچا لیا جائے مگر اس کام کے لیے پائلٹ کا تیارے میں ہونا اشد ضروری تھا اور پائلٹ بھی تیارے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ونگ کمانڈر نومان نے دوسرا راستہ چنا نومان نے اپنی جان قربان کرتے ہوئے تیارے کا رخ سیدھا خالی میدان کی طرف کر دیا اور اپنی جان کی قربانی دے کر بہت سی جانیں بچا لیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان ائر فورس اور افواج پاکستان کے جو تیارے اگر کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے گرتے ہیں تو وہ آبادی پر کیوں نہیں گرتے اور آبادی سے دور کہیں جا کر کیوں گرتے ہیں اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ان تیاروں میں بیٹھے ہوئے افواج پاکستان کے جانباز سپاہی ان کا جینا اور مرنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہ جو آبادی ہے اس وطن عزیز کی اس کی حفاظت کی جا سکے اور اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے لیے میرا صرف اتنا پیغام ہے کہ آؤ تم کو میں یہ بتاؤں کس کے پیچھے بردی ہے یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے بردی ہے مٹی خاطر خون دیا ہے ام نمان سکون دیا ہے پوچھو دیس کی ان ماں سے جن کے بیٹے خون نہائے لاشیں دیکھ کے دل میں روئیں تک یہ رکھ تصویریں سوئیں دیس پیوار جوانی دی ہے جانو مال قربانی دی ہے اور بس اتنا یاد رکھو تم یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے بردی ہے